ٹی وی اور فلم جگت پر یہ سال کہر برپا رہا ہے اب سیریل کم کم بھاگی میں اندو دادی کا کردار نبھانے والی ایکٹریس زرینہ روشن خان کا ندھن ہو گیا ہے چون سال کی عمر میں اس دگج کلکار نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے اس موت کی خبر سے پوری ٹی وی انڈسٹری صدمے میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ زرینہ خان کی موت کارڈیک ایریشٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اس حادثے کے بعد کئی ٹی وی سٹارس نے شوک جتایا کم کم بھاگیے کی ٹیم کو سب سے زیادہ دھکا لگا ہے سیریل میں مکھے بھومی کا نبھانے والی ایکٹریس سردی جھا نے سوشل میڈیا پر ویڈیو اور ان کے ساتھ تصبیر شیئر کر دکھ جتایا وہی ایکٹر شبیر آلو والیہ نے بھی زرینہ کے ساتھ کی ایک تصبیر شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا چاند سروشن چہرہ ان تصبیروں سے پتا چلتا ہے کہ زرینہ کی اپنے کول سٹار سے کافی اچھی بانڈنگ تھی ساتھ چیت کے دوران ایکٹر انوراک شرما نے زرینہ کے ندھن کی خبر کو کنفرم کیا انہوں نے زرینہ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا وہ بہت زندہ دل انسان تھی ان میں ہمیشہ انرجی بھری ہوئی ہوتی تھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات شاید ایک سٹن بومن کے طور پر کیا تھا اور وہی ریال لائف میں ایک فائٹر کی طرح تھی ہم نے پچھلے مہینے ہی ایک ساتھ شوٹ کیا تھا اور اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی پر اچانک ہم ایک گروپ میں یہ خبر ملی بتا دیں کہ ابھی ندری زرینہ سیریل کمکم بھاگی کے علاوہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں بھی کام کر چکی ہیں لیکن کمکم بھاگی میں اندو دادی کے رول سے وہ گھر گھر میں فیمس ہوئی بتا دی کہ ایکٹرس نے کئی فلموں میں بھی کام کیا ہے اور ماں کا کردار نبھایا تھا اور ایکٹرس ٹی بی جگت کیا جانا مانا چہرہ ہے میڈیا ریپورٹس کی انسار انہوں نے پچھلے مہینے تک شوٹنگ کی تھی اور وہ ایک دم فٹ تھی حالانکہ ساتھی ایکٹرس کے پاس ایک دم سے خبر آئی جو واقعی چوکا دینے والی ہے اور اس سے ٹی وی انڈسٹری میں دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے دیکھتے رہیے بیگ سکرن سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن ضرور دبائیے